دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے وہ صرف آمال ہی کی تحریک نہیں بلکہ وہ علمی تحریک بن چکی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے یہ تراجم کے شعبے دیکھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ تصانیف کا جو شعبہ ہے آپ کا اسی طرح جو آپ نے جدید انداز میں کام کرنا شروع کیا ہے پھر تخریج اور مثلا بہار شریعت پر اور دیگر کتب پر جو آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک وقت کی نہیں بلکہ دائمی ضرورت تھی جس کو آپ پورا کر رہے ہیں دعوت اسلامی نے محسوس کیا کہ بہت بڑا ایک خلا ہے انسانوں کے آمال کا قائد کا تو الحمدللہ انہوں نے جب کام شروع کیا بڑی محنت کی ہے دعوت اسلامی نے بہت محنت کی ہے ایسے ہی بہاریں نہیں آجاتی تو الحمدللہ اصلاحی کام کے حوالے سے اب تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے پاکستان کی جیلوں میں یا فلان فلان جگہ پر ہر جگہ پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت بہتر کام ہے تو الحمدللہ بہت مطمئن ہے ہم اس کے کام سے اور انہوں نے جو راہیں کھولی ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں کے حصہ میں آئی ہیں اور اللہ کریم مزید ترقی دے اسی طرح آپ لوگوں نے ایک شروع کی ہے مدنی چینل تو اس کا تو مقصدی برائے راست ماشاءاللہ خدمت دین خدمت اسلام اور ان چیزوں کی طرف اور وہ آپ نے وضو سے لے کر ایک ایک چیز شروع کی ہے تو بنیادی چیزیں الحمدللہ بیان کرنا حسل کا طریقہ بیان کرنا وضو کے طریقے بیان کرنا نماز کے طریقے بیان کرنا یہ بھی بہت بڑی حقیقتیں تو اگر ہر گھر میں یہ چیزیں پھیلیں اور اب پڑتا بھی کوئی نہیں ہے یہ چیزیں دیکھ کے سکھ لیتے ہیں تو ہم عملا آپ لوگوں نے یہ جو شروع کیا ہے مجھے روحانی